موسیقی موسیقی ویلکم بیک اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں بینکنگ کے حوالے سے تو ایک نظر بینکنگ سیکٹر پر بینکنگ کی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر میں کتنی گروت دیکھی ہے کچھ بینکنگ ہیں پرائیوٹ بینکس ہیں ان کے ریزلٹ ہمیں اچھے نہیں لگے ڈیکلائنڈ آئے تھے پرسنٹیج میں کچھ ڈیکلائنڈ دیکھا گیا تھا اسی حوالے سے ہمیں جوائنڈ کیا ہے تاریخ خان جاویز صاحب نے جو کہ انیلیسٹ بھی ہیں انکر بھی ہیں اور تفسرہ کریں گے بینکنگ کے حوالے سے تاریخ صاحب ویلکم تو ڈر ٹرانسومیشن کیسے ہیں آپ میں فور موسٹلی بینکر رہا ہوں چھبی سال تک بینکنگ ہوں آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے سر بیلکل چھبی سال بینکنگ گزار دی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی آپ کو ایک بات کہوں کہ میں بینکنگ سسٹم پاکستان میں نہیں believe کہ جو بینکس جن کو آپ کہتے ہیں ایم سی بی نیشنل بینک یا کوئی بھی جو بینک لے لے یو بی ایل ان کو میں بینک مانگنے سے انکار کرتا ہوں وجہ بینک وہ ہوتا ہے جو آپ سے پیسہ لیتا ہے عام لوگوں سے چار پرسنٹ پاپ پرسنٹ پے اور پھر جا کے انڈسٹری کو یا انڈیویڈیوز کو جا کے لینڈ کرتا ہے پرجیکٹ کو فینانس کرتا ہے بینک اس کو میں نہیں مانتا جو لوگوں سے پیسہ لے لے چار پرسنٹ پے اور اسی فیصد اٹھا کے وہ پیسہ جو ہے ٹی بلز جب آپ کے اسی فیصد پورفولیو تو بینک میں ہے تو آپ تو ہو گئے سیونگ سکیم نیشنل سیونگ سکیم کہلیں جو بھی سکیم کہلیں لیکن یو کیناٹ بی کال بینک اور اس لحاظ سے جتنے بینک میں لوگ کام کرتا ان کو بینک کریں اس کا مطلب یہ کہ اپنے مفاد اور مقصد کے لیے ریگولیشن سو اس کو آپ فالو نہ بھی کریں آپ کو اپنا مفاد اور مقصد چاہیے میں تاریخ صاحب بات کروں گا پروینچل بینکنگ کا کونسپٹ ڈے بائی ڈے جو انکریز ہو رہا ہے لیس ٹیک این اگزامپل بینک آف فنجاب پھر سندھ بینک خیبر بینک کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے این بی بی سمجھ میں آتا ہے اسٹیٹ بینک ایسے ریگولیٹر ہمیں سمجھ میں آ گیا مزید پروینچل پر آ کر بینکنگ کو بنایا جائے گورنمنٹ کی سپورٹ پر گورنمنٹ کے فنڈس پر پھر گورنمنٹ میں اس کا انفلنس شامل ہونا چاہیے ایک طرف ہم یہ باتیں کرتے ہیں جی گورنمنٹ کو بینکنگ سے دور آنا چاہیے پھر حکومت کے بینک بنانے کا مقصد کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورت سپر کرپشن ہے اور کچھ نہیں اور آپ نے دیکھ لیا آپ کے فورموسٹ آپ نام لے لیجئے بینک آف پنجاب کا بینک آف پنجاب میں کیا ہوا کہ وہ یہ پلٹیکل انفلنس تھا اس نے اس بینک کو کھوکلا کر دیا ختم کر دیا بینک میں کول ہوتا ہے بینک کیا ہوتا ہے بینک میں ایک لنڈنگ آفیسر ہوتا ہے جس کو صادق اور امین ہونا چاہیے وہ اگر چور ہے صادق اور امین کا بڑا شکل بڑا کامی لیا بینکنگ میں تو اگر آپ بینکر کی بات کرتے ہیں تو وہاں کیشئر سے لے کے اوپر تک صادق اور امینی کا کام ہے وہاں پر چور کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے چاہے پلانا والا بھی چور نہیں ہونا چاہیے لے کے کوئی بھاگنا جائے سپورٹ آ گورنمنٹ آ پنجاب دسپائیت فاک کہ پنجاب is doing very well economically this bank was completely stolen of all their assets اور وہاں پہ بہت ہی غلط کسیم پہ لنڈنگ ہوئی آج بھی جب بھی اس کے ایکسٹرنل آدٹ ہوتی ہے جیسے سٹیٹ بینک والے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی بھی یہ بیدیت ہے اور لک تارک صاحب آدٹ کر کون رہا ہے سٹیٹ بینک اپنے لوگ گورنمنٹ کے انفلنس آڈٹ کروانے کا فائدہ کیا پھر نہیں دیکھیں پھر بھی سٹیٹ بینک کی اپنے ایک پرسپیکٹیو ہوتی ہے لیکن جو جو اندر کے جو آڈٹر ہوتا وہ تو بالکل جالی ہوتا ہے وہ تو صحیح طریقے چیز بتاتا نہیں ہے جو سو کال چارٹرڈ آتے ہیں وہ بھی اتتے انفلنس پہ ہوتے ہیں ڈائریکٹرز کے کہنے پہ وہ سائن کر دیتے ہیں تو in in this case the regulator اور the external auditor is state bank of پاکستان in the case of bank of پنجاب میں آپ کو بتا دوں لوگ کو عام طور سے پتا نہیں ہے لوگ کہتے جی quarterly profit آ گیا yearly profit آ گیا but they don't know that bank of پنجاب is being supported to the extent of 14 billion rupees by government of پنجاب کیونکہ ان کا جو asset اور liability میں ابھی بھی gap یعنی کہ جو asset دکھایا جا رہا ہے اس پہ 14 billion پہ ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے ہاں asset ہے یا نہیں ہے اچھا یعنی آپ روہیل انتخاب سے مجھے 14 billion لینا ہے اگر auditor کہتا ہے روہیل کی حالت صحیح نہیں ہے تو دے نہیں سکتا روہیل is great دے 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 گا تو auditor کیا کہ گا کہ ہمیں کیونکہ doubt ہے آپ guarantee دے اگر روہیل نہ دے تب بھی کہیں نہیں کہیں سے پورا ہو جائے گا اس طرح کے وہاں assets ہیں جس کے اوپر government of Punjab has been obliged to give a guarantee of 14 billion تو یہ bank of Punjab کے حالات اچھے نہیں یہ provincial governments کے جو بھی اندر میں ہوگی یا national government کے بھی ہوگی وہ نہیں چلے گی آپ نے دیکھ لیا کہ جب private banks تھے ابھی bank ubr وارہ کتنا corruption تھا کتنا برا حال تھا loss پہ loss اور ابھی بھی national bank is under performing to the great extent اگر آج national bank کو privatize کر دی جائے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے پاس بڑے اچھے assets آپ کسی private bank کو phone کر نہیں کہ میرا دوست اس کو دے دو وہ نہیں دے گا for the stake of national bank آپ کو یہ 300 right دینے ہوں گے کہ آپ national bank کی بات کرتے ہیں تو political influence government کی حد تک آپ دینا پڑے گا کسی حد تک بلکل یہی ہوتا رہا ہے اچھے تاریخ صاحب ایک deposit کی میں بات کروں گا bank of khyber کو ہم نے پڑھ دیکھیں deposit 2015 اور 16 میں اقدم سے جو اس کا rate increase ہو گیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کے پاس deposit اچانک سے کہاں سے آگیا گورنمنٹ نے جمع کر دیا ہوگا corporations کو جمع کرنے کے لیے تو وہ بڑھ جاتا ہے گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے بینک آف پنجاب بھی آپ دیکھیں گی گورنمنٹ آف پنجاب کی بڑی زبردست سپورٹ آتی رہتی ہے بگر بات وہی ہوتی ہے بینک آف خیبر کی بھی آپ نے کرپشن کی کہانیا سنی جماع اسلامی والوں نے اٹھایا تھا تو جہاں بھی گورنمنٹ کا سپورٹ کنٹرول ہوتا ہے وہاں پہ کرپشن ہو ہی جاتا ہے نہیں نہیں کر کے بھی آپ نے سیگمنٹ کے شروع میں بول دیا کہ میں نے پوچھا تاریخ صاحب گورنمنٹ کے جو پروینچل بینک ہے اس کا مقصر اور مطلب کہ آپ نے کہ کرپشن سندh بینک کا کیا لگتا ہے تاریخ صاحب ایک اور بات کہو آپ کو غصا جائے گا سر اس میں میں تھوڑا سا disagree کروں گا میرے اببہ جب سٹیٹ بینک میں کام کرتے تی تی وز کرنسی اپ بلکل آپ جو سنتے ہو کسی زمانے میں فلانے چیز ایک روپے کے ملتی تھی یا سو روپے کی ملتی اس کی وجہ کچھ نہیں ہے چیز وہ ہی ریلیٹیف ٹرم میں آپ دیکھیں گے تو وہ ہی ہوگا کتنے کلو دودھ کا کلو گوش ملتا ریٹ وہ ہی ہے بلکل لیکن کرنسی ٹرم میں ایک چیز ایک سو ایک سو ہو گئی بکال کرنسی بڑھ گیا میرے اببہ کے دور میں کیا ہوتا تھا مائی فادر واز وان اپ دی ہی ای یونیٹ جو تھا ان کا ایک جواب یہ تھا کہ جب بھی گورنمنٹ پاکستان اس سٹیٹ بینک سے کرزا مانگ لے اس کو نہ دینے کا کوئی بہانہ ڈھونتے تھے گھر پہ بھی ڈسکس کرتے تھے کیا بہانہ دوں کچھ بہانہ دوں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لکھ دے دی دی اور کرتے کیا تھے جو ایک نورمل کمرشل بینک میں بھی ہوتا ہے نورمل کمرشل بینک میں کوئی بڑے اپلی اپلیکیشن آ جائے تو وہ فورن ریجیکٹ نہیں کریں اس کو اس پہ سو جائیں گے اس کو کہیں گے جی اگلی میٹنگ کرتے کرتے اتنا اس کو فرسٹریٹ کریں گے کہ وہ خود ہی بھاگ جائے گا سٹیٹ بینک میں بھی یہ ہوتا تھا نائنٹین سیونٹی فور تک کی حقیقت بتا رہا ہوں لوگوں کو لگتا کہ فضانہ بتا رہا ہوں حقیقت یہ حقیقت یہ کہ اپلیکیشن آیا کہ پچاس کروڑ پہ دیتے فور پرنٹ کر کے سٹیٹ بینک کے پاس تو ڈیپوزٹ تو نہیں ہوتا نا مگر پرنٹ مشین ہے تو آپ پرنٹ کریں تو اس کا جواب ہی وہ نہیں دیتے تھے پھر جواب دیتے سر آپ پچاس کروڑ ہم سے لینے کے بجائے پچاس کروڑ کر کر لیں یا پچاس کر 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 لیں ایسا بہانہ کرتے تھے اور وہ بھی دو تین ہفتے میں تو وہ معاملہ ٹل جاتا تھا تو نوٹ نہیں چھپتے تھے تاریخ صاحب بات پتہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت زبردہ بات ہے لیکن ہماری پولیسیز ایسی ہو گئی ہیں اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے پولیسیز بنا رہے ہیں کنٹری کے فیور کنٹری کی بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے نہیں بنا رہے اس پر آپ کیا کہیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پرنٹنگ مشین آپ کے کنٹرول میں آ جائے جیسے سیوینٹی فور کے بھٹو سیوینٹی تو آپ کیسی نہیں تو بڑی آسان ہو گئی آپ کو چتنا پیسے چاہے اپنے فون کیا پرنٹ کر دھر 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 پرنٹ کر گیا it is very much in the interest of the current government it is very detrimental to your pocket ابھی اس وقت روحیل انتخاب کے pocket سے آج کے تاریخ چار می کو تمہارے pocket سے تقریبا 11 روپے نکل گئے تم کو پتا ہے تم تو بڑے analyst اور پڑھے MBA ہو نا نہیں پتا نا آپ بھی کو کہاں سے پتا ہو گا کیسے روپے چھپ رہا ہے ڈیویڈ پاکستان that is what it is getting out of your pocket this is not in your interest آپ پڑھے لکھے پیسے والے آدمیوں آپ کے لئے گار روپے کچھ نہیں ایک فقیر کا سوچو فقیر کے پکٹ سے گار روپے نہیں کھا صحیح بھڑھتا جا رہا ہے بھڑھتا جا رہا بلا وجہ قیمتیں بھڑتی چلی جاتی قیمت بڑھنے کا فائدہ دیکھیں کس کو ہوتا ہے آپ صاحب زیاداد ہیں آپ کی زیاداد تھی اس کی قیمت کچھ سال پہلے ایک لاکھ روپے اب ہو گئی دو کروڑ روپے آپ کو کوئی پرولم نہیں نہیں ایک جتنے پرویشنل بینک ہیں گورنمنٹ کے لوگ نراض ہو جاتے ہیں پریویٹ ایزیشن کی اگر بات کریں تو ہا تو وہ کمائیں گے کہاں سے اپنے لوگوں کو بھرتی کہاں سے کریں گے اگر آج سندھ میں کسی کو زرداری صاحب کو یا بلاوت صاحب کو کسی کو فٹ کرنا ہے تو سندھ بینک میں کریں گے میزان تو نکال دے گا ان کے بات نہیں سنے گا بھرتی کریں گے پی آئی میں کریں گے اسی لیے یہ سارے دارے چاہیے تاکہ اپنے لوگوں کو یہ رکھ سکیں جہاں تک بینکنگ کا سوال ہے بینکنگ سیرس ایشو سندھ بینک ہو بینک پنجاب خیبر بینک وہ تو بیتیر خوبصورت برانچ کھول کے بورٹ کھول کے بیٹا ہوا ایک عام آدمی کو کیا پتہ کہ یہاں پہ کسی منسٹر کا انفلنس چال رہا ہے بینکی ختم ہوگیا تاریخ آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ غالباً اتین یاد ہے آپ کے وہ دیں جی اس کو رن آن بینک کہتے آپ کو دو بینک کا نام دوں آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا اس کا میں شیئر ہولڈر رہ چکا ہوں ایک پہ تو مجھے سی او کی بھی آفر آئی تھی سندھ بینک سندھ بینک سے پہلے اندھ بینک یعنی سندھ کوٹا پہ ایک بینک کھلا ہمارے جاننے والے رشتداری تھے وہ آج نہیں ہے میرا شیئر ہو گیا کاغذ اس کے ساتھی ساتھ ایک اور بینک کھلا تھا اس کا نام بلان بینک بلان 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 اس شیئر کا کاغذ دونوں زندہ ہیں یہ دونوں مر گئے یعنی دو صوبے مر گئے اچھا پھر اس کو اب انہوں نے سندھ بینک کے نام سے ایک نیا کھولا ہے لیکن اس کا بھی خاص کامی شروع نہیں ہوا تو سیف ہے جب تک انہوں نے پیسے کو اٹھا کے ڈک دیا ہے ڈی پوزیٹ میں یا گورنمنٹ بارنڈ میں وہاں خطرہ نہیں ہے پرولم اس وقت آئے گی جب وہ لینڈنگ شروع کریں گے بقاعدہ طور پر پھر وہ آ جائے گا فلانے کا بھتیجہ آیا اس کو دے دو فلانے کو دے دو چلانے کو دے دو اور ایسے فون آتے ہیں میں سب پروسس میں رہ چکا ہوں دیکھ لو ہو سکے تو کر دو آپ کو بتا کی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کسی منسٹر کی بات پروٹ کر رہے ہیں ہاں وائس چیئرمن کا فون آیا آپ کیسے منع کر رہے ٹھیک ہے تاریخ صاحب چائنیز چائنیز بہت ہو رہا ہے اب ہم نے ایک پروپوزر یہ بھی پڑھا کہ بینکنگ میں بھی چائنیز کی نظر ہیں کیا لگتا ہے کہ چائنہ کا کوئی بینک آنے والی نظر آ رہا ہمارے بلڈنگ کے قریبی ہمارے آفیس کے قریبی بینک کھل چکا ہے آشان وال میں آئی سی آئی سی آئی بی تو بینک جب وہ اتنا انوالمنٹ ہوگی تو آئیں گے ضرور ہمارے بینک میں کھل چکا ہے بینک وہاں برانچ تو جہاں بھی آپ trade کرتے ہیں to فیس لیٹیت آئی بینک لیکن دیز بینک سی بینک سی لون اور تک دیپوزٹ آئی سی پیگ پرجیک آئی آئی سے ریلیٹیڈ کام ہم کریں گے جو مال چائنا سے آئے گا اس کو فیس لیٹیت کریں گے وہ تو وہ اس گورنمنٹ کو چاہیئے لیئے کہ آپ جو بھی بورنگ ہوگی جو بھی ڈیپوزٹ ہوں گے آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں ڈالی ہے اس کا مطلب کہ چیزوں اور نمبر کو اپنے تک محدود رکھنا چاہ رہے یہ کون سے بینک کس کی بات کریں این بی پی کی میں نے گورنمنٹ اسٹک سے بات کی نا کہ چائنہ کے حوالے سے بات ہی کہ رہے گے چائنہ جو چائنہ کا بینک ہوگا یا ہمارا بینک جو چائنہ میں ہوگا وہ ہماری چائنہ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اسی تر چائنہ جو یہاں بینک آیا گا وہ جو انفلوز آ رہے ہیں سکسٹی ٹو بلین کو اس کو منیج کرنے کوش کرے گا وہ کہے گا کسی اور کو دونے کسی امریکن بینک کسی اور بینک کو دونے ہمیں دے ہم اس کو آگے کرتے ہیں تو اس تر کے جو بینک کھلتے ہیں دوسرے کے ملکوں میں وہ ریلیٹ کرتے ہیں آپس کی ٹریڈ کو یا انفلوز آف کیاپٹل کو آئی وہ کہیں گے آج آپ کوئی بہت بڑے کمپنی ہو تو آج ہم کھول دیتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر سے میں یہ دورانہ چاہوں گا انٹرس کی بات کرتے ہیں کچھ بڑھائیں گے اگر پھر اس کا امپیکٹ بھی دیکھتے ہیں اگر سیونگ کے حوالے سے انویسمنٹ حوالے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سلطحال پالسی کی حوالے س انٹریس جو ہے اس کے ریلیشن ہوتا ہے انفلیشن سے اس کو آپ نے پڑھا ہوگا اپنے ایم بی اے کورس میں اس کو فلیپس کہا جاتا ہے جب انفلیشن بڑھے گا تو انٹریس ریٹ بڑھے گا جب انفلیشن نہیں ہوگا تو انٹریس ریٹ اختیار کی اسی طرح جرمنی نے اختیار کی کیونکہ کہ ہم انفلیشن نہیں ہونے دیں گے ملک میں اس کے لیے وہ کرنسی کو بہت ٹائٹلی کنٹرول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جاپان میں جرمنی میں زیرو کے طرف رہا اور انفلیشن زیرو رہا تو یہاں بھی آپ دیکھئیے ابھی کے دور میں آپ دیکھ لیں پچھلے دس سال بارہ سال دو ہزار آٹھ میں آپ کی انٹرس ریٹ بائیس فیصد بھی گیا ہے تو اس دمانے انفلیشن بھی جو تھا وہ اٹھارہ فیصد تھا اب انفلیشن کیونکہ نیچے آیا تو ریٹ آف انٹرس بھی نیچے آ گیا اب انفلیشن ڈاؤن میں اس پہ میں نے ثابت کر دیا کہ بھٹو صاحب جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دیرس آف فیصد انفلیشن ہوئی بیٹوین سیونٹی فور ان سیونٹی سکس واز دیو تو آئل میں نے بلکل غلط میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہی ڈیٹا اکنومک سروے کا کوریلیٹ کیا ریگریشن آنلیسیس کی اس پہ نائنٹی پرسانٹ ریلیشن پر شب جو تھا وہ منی سے تھا اچھا گریٹ آپ نے یہ تیس اس وقت کر لیا ریگلیشن مالا داؤن میں آرٹیکل چھپ گیا آپ سے بھی میری بہت کام عمر تھی اس وقت اور جب ایڈیٹر صاحب کو میرا آرٹیکل پسند آیا ڈیر سو کا چیک بھیجا پھر ان کا آیا کہ آپ آج 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 کا حل بتاؤ اچھا اس آرٹیکل نے بھٹو صاحب لیے کافی تقریق پیدا کر دی تھی کیونکہ جماع اسلامی بارہ نے اس کو اٹھا لیا اور ان کے اگر بڑھی تو اس کا ایک سال بعد آئے گا ایڈی سیونٹی فور میں ایمپیکٹ اس کا آت سیونٹی فائی میں جاپان میں کیوں نہیں ان فلیشن ہوا جرونی میں کیوں نہیں ہوا کوریا میں کیوں نہیں ہوا سر ان کے آئل پرائس کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ان کی اپنے دیکھئے وہاں تو آپ کے طرح اگرہ شکرہ ہوتا ہی نہیں ہے تیل کی قیمت بڑھ جائے ابھی اس وقت ابھی آپ اس کو ابھی 30 کریں آپ اسی طرح تو امریکا کینیڈا یورپ جاپنی جاپان سب میں پیٹرول پرم ٹک 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 چے جانا شروع جائے ابھی ابھی کوئی ریگولیٹر نہیں آئے گا صحیح بات ہے ریگولیٹر ہوتے ہی نہیں ہے یہ جالی ہے اگرہ کو بند کریں ابھی دیکھیں نا 26 تاریخ کو بھی میٹنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی میٹنگ کی ہے کیا گورنمنٹ کا کیا کام ہے ایتیل کی قیمت ڈیٹرمائن کرنا یا کوئیلے کی شروع میں آپ نے جو بات کہتی نا بینکنگ کے حوالے سے وہی والا تمام تر ساری معاملات ہیں یہاں پہ سب میں کمائی ہوتی ہے آئیل کو کنٹرول کرنے میں گیس کو کنٹرول کرنے میں کتنا کرپشن آپ کے خیال میں 600 بلین روپیز کا آپ کہو گے میں تاریخ خان بڑا اچھا آدمی ہوں روحیل بہت اچھا آدمی ہے بھائی یہ آپ چھوڑ دیں نا یہ کارپار اس میں آپ کا کیا ہے وہ کہے گا دیکھیں تم دے گا مجھے ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا پورے دنیا میں انفلیشن نہیں ہوا یہاں ہوا because آئیل کی قیمت سے انفلیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے آئیل کی قیمت سے انفلیشن کا تعلق ہوتا تو 140 سے جو 50 پہ ہے تو آپ کی قیمت تو کم ہو جانی جیئی اس کا جو آوٹپوٹ ہے یا ریزلٹ ہے وہ سال بات ملے گا آپ کو گریجولی فورا نہیں آئے گا تاریخ صاحب بینکنگ کے حوالے سے regulation point of view سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو بھیدر کرنے کی ضرورت ہے policies point of view سے state bank کی آپ دیکھیں state bank کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ note شاپنا بند کر دینا چاہیے اپنے آپ کو deregulate کر دینا چاہیے یعنی کہ اپنے آپ کو denatialize کر دینا چاہیے کیسے گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے کسی کود ہی کہے ہمیں ماف کر دیو گورنمنٹ کے دوسرے بندر دکال دو ہمیں private bank بنا دو جیسے ہم تھے 74 سے پہل جب یہ ہو جائے گا جب گورنمنٹ کا influence state bank سے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دوسرا as a regulator state bank یا کوئی بھی ادارہ bankوں کو کہیں کہ بھائی آپ جو ہے آپ لازمان SME کو لون دے آپ لازمان house building کے لیے لون دے آپ لازمان share کے لیے لون دے بڑا easy products ہیں یہ آپ economy میں پیسہ پھوکیں چلے یہ پیسہ آپ سے لیا گورنمنٹ کو دے دیا تو economy میں تو کوئی اثر نہیں آتا سو مچ تارک صاحب بہتر طریقے سے آپ نے suggestion دیئے hopefully آپ کی suggestion کو ریکممنٹ کر لیں نقصال ہو جائے گا نقصال ہو جائے گا thank you سو مچ تارک صاحب اور دیکھا کہ regulation point of view سے معاملات بہتر ہونے چاہئے تاریخ خان جابے جو کہ بینکر بھی رہا چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان چیزوں پر کام کر لیں اور political influence سے state bank کی policies کو خدارہ دور رکھا جائے کیونکہ state bank کی policies سے تمام تر commercial banks اور ڈگر banks جو ہوتے ہیں اس کا اثر at the end consumer کو آتا ہے پھر consumer سفر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ملک کی GDP ہے وہ بھی effect کرتی ہے inflation کے number متاثر ہوتے ہیں interest متاثر ہوتا ہے تمام تر جو economical indicators ہیں وہ shuffle ہوتے ہیں at the end ہم یہی کہیں گے banking sector سے wind up کریں گے live wire کی transmission کا سلسلہ شام تک جالی رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں